5 class I am fine I hope you are also fine students students سامنے week number 9 وہ start کیا ہوئے week number 9 آج ہم کر رہے ہیں planner number 35 planner number 35 جس میں ہم start کرنے لگے ہیں unit number 6 unit number 6 میں آپ کی reading ہے energy and power resources energy کا مطلب ہوتا ہے توانائی and power resources جو بجلی کے وسائل وہے رہے ہیں power کا مطلب ہوتا ہے زور, طاقت, قوت ہماری توانائی اور اس کے بجلی کے جو وسائل ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس میں reading کریں گے اس چپٹر میں now we start read the progress of any country progress کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ترقی کسی بھی ملک کی any country کسی بھی ملک کی ترقی کا جو انسار ہوتا ہے depends upon the power and energy resources کسی بھی ملک کی جو progress کا انسار وہ کس پر ہوتا ہے power پر اور اس کے جو energy کے resources ہوتے ہیں اس کے بجلی کے جو وسائل وہے رہا ہوتے ہیں توانائی کے جو وسائل ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے these resources these resources یہ جو وسائل ہیں جو ہیں have a direct impact on the living standard of people direct impact کا مطلب ہوتا ہے اثر انداز ہونا اثرات فرق on the living standard standard ہوتا ہے اس کا میار لوگوں کے رہنے کا میار standard of people لوگوں کے رہنے کا میار زندگی جو ہے and industrial sector of the country اور کسی بھی industrial sector کے لیے country کے industrial sector کے لیے جو ہے یہ resources جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں اور ان کے میار پر بہت زیادہ لوگوں کے جو میار زندگی ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک پیوپل اگر لوگ آفا کنٹری کنٹری کے آر ہیونگ ہائی لیونگ سٹینڈر اگر وہ جو کسی بھی ملک کے جو لوگ ہیں ان کا جو رہنے کا سٹینڈر ہے جو ہائی ہے and their industrial sector is progressing تو ان کا جو industrial سیکٹر ہے سنتی جو ان کا سیکٹر ہے is progressing ان کا جو industrial سیکٹر ہے وہ ترقی کار ہے means the export are greater than the import یعنی جو ان کی export ہیں وہ زیادہ ہیں than the import سے ٹھیک ہے ان کی جو export ہیں وہ جو ہے وہ زیادہ ہیں ان کی import سے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ industrial سیکٹر جو ہے وہ ترقی کار ہے then it is obvious that the country is making full use of its resources تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ملک کا جو ہے کہ ملک is making full use of its resources وہ اپنا جو ملک ہے یہ اس کے جو ہے وہ اس کا جو ہے ان resources کا use جو ہے وہ کر رہا ہے فل ان کا use کر رہا ہے usually coil mine oil natural gas electricity and solar energy are included in power resources power resources make oil mind oil and natural gas کدرتی gas ہماری جو بجلی ہے solar energy جو ہے وہ اس میں جو ہے ان resources میں شامل ہیں following are the two main types of sources to produce energy یہاں پر دو جو main types ہیں وہ بتائی گئی ہیں energy produce کرنے کی دو ذریعے جو ہیں وہ main جو ذرائع وہ بتائی گئی energy جو conventional mean ہوتا ہے رواجی رسمی source of energy اور جو thermal ہوتا ہے thermal کا مطلب بتائی حرارتی توانائی thermal energy حرارتی توانائی حرارت سے متعلق توانائی ہوتی ہے ان دونوں جو sources ہیں energy کے main types sources کی ان دونوں sources کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ان کی اس کی ریڈنگ کریں گے اوکی سٹرودین بیسٹ اف لگ اللہ حافظ